اسلام علیکم جی آج ایک چھوٹا سا میسیج ہم ریکارڈ کریں گے کہ ابھی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں بیڑ بکریوں کے جو ہمارے پاس ابھی تک ہم نے پالے ان میں جو ڈیزیزز آئیں وہ کون کون سی تھی اور ہم نے کس طرح سے ان کو کنٹرول گیا یہ چھوٹا سا میسیج تو یہ ہمارے پاس یہ بچہ ہے اور اس پہ جو ہمیں مسئلے آئے وہ ہم دیکھیں گے اور ایک یہ پیڑ کی لیلی ہے ایک سال سے اوپر ہوگی یہ بھی ہم نے چھوٹی سی لیلی پالی تھی کوئی ایک دن کے لیے تھی اور بکری کے دوت پر پالا تھا تو ان دونوں میں جو مسئلے کامن ہے ایک تو ان کا بخار کا مسئلہ آیا بخار ہو جاتا تھا اس کی ریزن جو ہمیں سمجھ آئی جب یہ لیلی بھی بکری کے دوت پر پال رہی تھی تو اس ٹائم بکری کو یہ تقریباً اس کی اس کی عمر دست بارہ دینی تھی تو ہم نے اس کی ڈیورمنگ کر دی اس کی نہیں کی تھی اس کی جو بکری تھی جس کا دوز یہ پیتی تھی اس کی ڈیورمنگ کی اور یہ دو دوز بھی دو دن چھوڑ گئی اور اس کو بخار بھی ہو جاتا تھا تو مجھے یہ سمجھ رہی کہ وہ ڈیورمنگ کا سائیڈ ایفیکٹ آیا اس پہ دوز بھی اس نے چھوڑا اور جو ہے اسے بخار بھی ہو جائے ہو گیا اس طرح اس بچے کی ماں یہ کھڑی ہے تو اس کو بھی ایسے ہی ہوا اس کی عمر بھی بارہ تیرہ دن تھی اور بکری کو ڈیورمنگ کروائی ہم نے اور اسے بھی بخار ہو گیا بھائی سیم ایشو اور اس نے دو چھوڑ دیا دو تین دن اس نے بھی اب بخار کے علاج ہم نے کس طرح کیا ان کو بروفن جو صرف ہوتا ہے وہ دیتا رہا ایک تو میٹھا چربت ہے بہت شوق سے پھیتے ہیں اور صبح کوئی چار پائن سی سی صبح اور شام کو بھی چار پائن سی سی تو اس کا ایکسلینٹ ریزار دیکھا بخار جو ہے وہ دو یعنی ڈیلی کا اس سے فائدہ ہوئے ہم ہمیں تو تقریباً میں جو دو دن میں ان کا بخار ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو پہلے لیزی تھے تو اس کے بعد یہ ایکٹیو ہو گئے اچھا اس بخار کے علاوہ ہمیں ایک مسئلہ جو کنٹینوسلی دونوں میں یہ دونوں میں کامل مسئلہ ہے اس نے امام نے نوٹ کیا کہ خانسی کا ایک مسئلہ یہ اصل چھوٹے بچے خاص طور پر جو ہاتھ پہ پلتے ہیں مطلب جو اپنی ماں کے ماں کی علاوہ پہلتے ہیں تو ان میں ایک لالہ زیادہ ہوتی ہر سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دودھ ان کو بہت وقفے کے بعد ملتا ہے یعنی سارا دن نہیں ملتا تو وہ نہ پھر جلدی سے پیتے ہیں دودھ اور اس جلدی دودھ پینے کی وجہ سے نا ان کو کچھ دودھ وہ چل جاتا ہے ان کی سانس کی نالی میں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ایسا خانسی کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو میں نے نوٹ کیا دونوں میں وہ سویر ہو گیا یہ مسئلہ جب یہ چھوٹے تھے اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں اور یہ یہ بچہ ابھی یہ ابھی تین مینے سے زیادہ ہے تھوڑا سا تو اس کو تو ابھی ریسنٹلی ہوا تھا کوئی دس پندرہ دن پہلے مسئلہ کانسی کا اور اس کا علاج ہم نے یہ کیا کہ ٹائلوسین ایک انجیکشن ہے وہ اس جو پیڑ کا بچہ ہے اس کو میں نے دو دفعہ لگایا اڈائی اڈائی سی سی اس ٹائم اس کی عمر کوئی بیس پچیس دن کی تھی اور لیکن اس کو میں نے ایک ہی دفعہ چار سی سی لگا دیا تھا اور اس سے پڑا اس کا ابھی یہ بالکل ٹھیک ہے تھوڑا سا ہے وہ ٹائلوسین کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا چار پائنٹ دن تک ریزالٹ آتا رہتا ہے پہلے دن کچھ آتا ہے پھر کچھ یعنی چار پائنٹ دن کے بعد جانور فٹ ہو جاتا ہے کانسی کا مسئلہ تو اور ایک اور جو مسئلہ جو ہم نے نوٹ کیا اس اس کو پیچس اس بچے کو یہ بیتل بچہ جو ہے اس کو پیچس لگے تھے پیچس یہ کوئی اس ٹائم بیس پچیس دن کی عمر کا تھا تو پیچس اس میں مجھے سمجھ آئی کہ وہ کوکسی جو ہوتی ہے پروٹوز ہوا کوکسی جو مرکیوں کی بیماری ہے وہ ان بچوں میں بھی لگتی ہے تو تو اس کی میں نے جب دوائی تھی تو یہ ٹھیک ہو گیا تھا پیچس وہ اس طرح کے پیچس تھے کہ تار نو مہا بیچ میں سے وہ داریاں نکلتی تھیں ٹھیک ہے ایک تو دوسرے پیچس ہوتے ہیں نا یعنی جو رکھ لگتی ہے وہ تو دوس زیادہ پینے کی وجہ سے یا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں اس میں ٹائریہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ اس سے ہٹ کے تھا اور اس کا ہم نے ان کو کوکسی کی دوائی ہے جو سب سے مشہور اور مہنگی ہے وہ تو نو کوکس ہے لیکن میں نے اس کا الٹرنیٹ ایک دوسری دوائی دی تھی یہ دوائی نو کوکس مرگیوں والوں سے ملتی ہے اور وہ ہم نے اس کو دی تھی تو یہ ان میں ہم دیکھنے میں یہ جو تین چیزیں تھیں یہ ابھی تک ہم نے ایکسپیرینس کی اور اس کا علاج جو کیا کامیابی کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ڈائریہ وغیرہ لگتا ہے اس کے لیے وہ ایک ڈائریہ کے لیے سکور ایک دوائی ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ انشور کر کے ہی کرنی چاہیے کہ ڈائریہ ہے تو تب ہی کیونکہ انٹی بائیوٹک ہے تو انٹی بائیوٹک ایسے نہیں دینی چاہیے وہ جب کنفرم ہو جائے آپ کو دوائیوٹک کے ڈائریہ ہے اس وجہ سے تو پھر آپ کو سکور ایکس دینی چاہیے اس کا بھی اچھا ریزالٹ آتا ہے اس کا بھی دیکھا تھا اور پھر کبھی یہ اگر بچے زیادہ دودھ پی لیں تو اس سے بھی وہ پیچس وغیرہ لگ جاتے ہیں تو اس کا تو ویسے آپ کو اگر زیادہ دودھ پینے کی وجہ سے پیچس لگے ہیں تو آپ کو ایک دو دن ویٹ کرنا چاہیے تو فوراں آپ نے اس کو نہیں پیلانی سکور ایکس نہیں پیلانی اگر دو دن میں نہیں وہ ٹھیک ہو رہا تو پھر آپ سکور ایکس کی کچھ دوز دے دیں اور ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی تھی ہاں ایک فلاپی کڈ سنڈروم ہوتا ہے یعنی وہ اس کی وجہات دو ہوتی ہیں یا تو آپ زیادہ دودھ پیرا دیں یا پھر کم دودھ پلائیں یا پھر ایک اور بھی ہوتا ہے کہ زیادہ دیر سے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یعنی ایک پورے دن میں آپ دودھ دو دفعہ دو دن دو دفعہ پلاتے ہیں لیکن آپ کا جو ٹائمنگ گیپ ہے وقفہ وہ برابر نہیں ہے یعنی ایک ٹائم آپ نے آٹھ گھنٹے بعد پلا دیا اور دوسری دوسری ٹائم پہ آپ نے سولہ گھنٹے بعد پلایا تو یہاں پہ مسئلہ آتا ہے فلاپی کڈ سنڈروم کا تو وہ نہ کانسٹیپیشن ہونے لگتی ہے بچوں کو تو یہ بھی ہم نے نوٹ کیا اور اس کا علاج جو ہے وہ اس کے ابھی دوائیاں ہیں کچھ ڈراؤس بھی ہیں اور انیمیا ایک ملتا ہے انسٹینٹ انیمیا وہ پیچھے سے دیا جاتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے اس کانسٹیپیشن میں جب یہ مینگنیاں کرتے ہیں اگر شروع میں تھوڑا مسئلہ تو یہ مینگنیاں کے ساتھ سے زور لگتے ہیں لیکن اگر سویر ہو جائے تو مینگنیاں آتی نہیں باہر اور یہ ایک دوست کے بچے کو مسئلہ ہوا تھا تو بہت عرصہ بہت دن مسئلہ رہا کوئی ایک ہفتہ تو وہ بس ایک ڈاکٹر سے کسی کے لگواتا رہا کوئی وہ ڈاکٹر ٹی کے لگاتا تھا اندھڑیوں کا جو ظہر ہے اس کے اسے پراپر اس کی سمائی نہیں آئی تھی تو میں نے اسے بار بار کہا کہ انیمیا آپ دیں یا سوڈیم بائی کاربونیٹ دیں تو برحال وہ پھر پراپر اس کے علاج کرنے سے ہوا اس نے پھر میڈیکل سٹور سے کچھ ڈراؤس ہوتے ہیں جو کہ اس کو قبض کو ختم کرتے ہیں وہ بھی دیا اور سوڈیم بائی کاربونیٹ دیا اور انیمیا یہ ان چیزوں سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو یہ چار پانچ پوائنٹ تھے آپ سے ڈسکس کرنے تھے چھوٹے بچوں کے حوالے سے اور آپ کو بھی یہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں تو نزلہ اور جو خانس یہ اس کا علاہ ہے تو ٹیلوسین ہے بہترین ہے اس کے علاوہ اگر بہت ہی چھوٹے بچوں میں مسئلہ ہو یعنی ان کی جو شروع میں شروع میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو اگر گندی جگہ پہ رکھا جائے تو وہاں پہ ایکولائی کا مسئلہ آتا ہے وہ ناف کے ذریعے اندر بیکٹیریے چلے جاتے ہیں اور ان کو آتھرائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ بچے جب پیدا ہو تو ساف جگہ پہ رکھا جائے بلکہ نیچے کسی کپڑے پہ رکھا جائے ساف کپڑے کے اوپر اور اس کی ناف کو اوپر سے تھوڑ دو انچ تین انچ چھوڑ کے اس کو داگے کے ساتھ اس کی گانٹ اچھی طرح دے کے اور نیچے جو باقی زیادہ ہوتا ہے اس کو وہ کینچی کی مدد سے کار دیا جائے اور ٹنکچر آئیو ڈین اوپر لگا دی جائے تو یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو بچوں کی جو عموات ہے وہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کی بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے تو یہ شروع میں کیر کریں جب بچہ پیدا ہو پھر دودھ کا وقفہ جو ہے وہ برابر رکھیں اور زیادہ دودھ نہ پھلائیں کم بھی نہ پھلائیں اور بچوں کو چار پھلائیں دن کے بچے ہوں تو ان کے آگے وندہ رکھیں تاکہ وہ ایسا ایسا مو مارتے رہیں اگر وندہ نہیں رکھیں گے تو پھر جا کے بیس دن کے بعد ہی بچے وہ اچارے کو تھوڑا تھوڑا مو ماریں گے لیکن اگر وندہ رکھیں گے تو وہ جلدی اس پر لگ جائیں گے اور ان کی گروہ بہتر چلتی جائے گی اور یہ بیس دن کی جاب ہو جائیں تو ان کو جو ہے اس کی کوکسی جو بیماری ہے جو مرگیوں والی کوکسی یہ کوکسی ڈیزیز مرگیوں میں ہوتی ہے لیکن چھوٹے بچوں میں بھی آتی ہے تو اس کا بھی علاج کریں نو کوکس مرگیوں والوں کے مرگی والے جو سٹور ہوتے ہیں ان سے نو کوکس لے کے وہ ان بچوں کو دیں اس کی ڈوز اور جو بخار ہو جائے تو بروفن ایکسیلینٹ ہے بخار چیک کیا جا سکتا آپ خود اپنے اپنے پاس ایک تھرمومیٹر رکھیں اور اس سے ان کا بخار چیک کرتے رہیں اور پھر اگر کانسٹیپیشن ہو جائے تو اس کا خیار رکھیں انیمیا انسٹینٹ انیمیا اور سوڈیم بائیکاربونیٹ بھی آپ دے سکتے ہیں اور اگر پیچھے سے لگ جائیں تو سب سے پہلے آپ اس کو وہ دیں اس کے الیکٹرولائٹ پورے کریں نمکول جسے کہتے ہیں وہ اگر بزار سے نہ لیں تو آپ خود اپنے اپنا تیار کر سکتے ہیں کچھ ایک لیٹر میں کچھ نمکے دو چمچے نمکے اور چار پانچ چمچے جو ہوتی ہے چینی اس کے تو وہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ الیکٹرولائٹ پورے ہو جاتے ہیں اور اگر دودھ کی وجہ سے مسئلہ بنا تو دو دن سبر کریں اور اگر ڈائریہ ہے دو دن میں وہ صحیح نہیں ہو رہا تو سکور ایکس صرف دیں اور ان کو انٹیرو ٹاکسیمیاں کی ویکسین جو ہے وہ جب دیس دن کے بچے ہو جائیں تو انٹیرو ٹاکسیمیاں کی ویکسین لگاتے ہیں تاکہ جو بادازمی کا مسئلہ نہ آئے بچوں میں اور جو ہے یہ چیزیں جس کا آپ سے کرنی تھی آج تو بہت شکریہ آپ کا پیشن سے سننے کا تینکیو سو مچ